اب میں جو داوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہمارے خانکہ ڈوگرہ کے انتہائی سینئر ارموز جو ہے وہ صحافی ہیں ہر دل عزیز شخصیت ایڈی جنئر قنام سکتے ہیں وہ خانکہ ڈوگرہ میں جارے جاتے ہیں ایک شیر جو ہے آپ کی اجازت سے ہے جو انہوں کو میں حالی طارق محمود آجت صاحب کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ریڈیگیٹ کرنا چاہوں گا وہ شیر جو کہا ہے تیر بن کر کمان میں آجا میرے بہموں گمان میں آجا میں میں کچھ پستیوں سے نکلوں گا تو بھی نیچی اڑان میں آجا اور میں پڑوسی گھرا نہیں بے شک طارق آجت صاحب والے مکان میں آجا اور اب میں دفت اختار دے رہا ہوں ہمارے انتہائی سینئر اربوز ہمارے استادوں کو ان کا شمار ہوتا ہے آپ نے بڑا کچھ سے سیکھا ہے آجی طارق آجت صاحب سے کہ وہ اس لیٹ پر تشریف کرنے میں خیرات کا اعزار ہوا ہے آپ صاحب کی طارق میں بیتالیاں پر کھول ہونے چاہیں طارق میں میں دیکھ رہا ہوں کہ طارق میں انتہائی کی نیوسی سے کام کیا جا رہا ہے تو کیونکہ یہ پروگرام سب کو اکٹھا بٹھانے کا کیا ہوا ہے تو جو بھی صاحبی جو بھی ہمارا بھائی جائے وہ خیرات کا اظہار کرنے کے لیے اس لیٹ پر آئے تو میری بزارش ہے کم از کم تاریاں جو ہے وہ صاحب سے بجلی چاہیے کہ اس کو پتہ لگیں کہ یار باقی وہ سے یہ صاحبی صاحبی پیار کرتے ہیں ایک دفعہ ہم فیرے لکھر یہ تاریاں جائے لیں محمد ابو ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ میں نہیں کہتا کہ بردیس کا راہ پر بدلے یہ ستم یوں ہی رہے اور ستم گھر بدلے میں تو کہتا ہوں کہ بدلے یہ نظام پہنا تاکہ ان ظلم کے باروں کا مقدر بدلے اخراج تحسین فیش کرتا ہوں جیوپریس کلپ خانکہ ڈکڑا کے تمام میمبران کو جنہوں نے بڑی بدل سے کھڑے ہوئے پانی میں یہ کنٹری پھینکی ہے جس میں سے لہریں اٹھی ہیں اب لہروں کا کمال لیکھنا ہے کہ کون کنارے تک جاتا ہے کون لاستے میں رہتا ہے کون ساری گندگی کو سمیت کے باہر لے جاتا ہے یہ اب لہروں کا کمال دیکھنا ہے اور یقیناً کمال ہوگا کیونکہ بار کمال شکسیات ہمارے پاس پہنچونا ہے شہواز خان جیسی ہستیاں جناب سلطان حبی راہی صاحب جیسی ہستیاں اور خصوصاً بالخصوص جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ کے ان کو بھی معافی نہ دیں جناب عبدالد بیٹی صاحب یہاں موجود ہیں یہ ہستیاں وہ ہیں جن سے تارے قاجز نے اگلی پٹڑ کر راستہ دیکھنا سیکھا بہت کچھ سیکھا انہوں نے میری راہنبائی کیا تو بس میری گزارش یہی ہے گزارش نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے اپنے مند کی قلیدی کو ختم کر کے اللہ رب الزلال کی عزت کی قسم کھاکے اٹھاتا ہوں کہتا ہوں آقا کریم کے نالے پاک کے تصدر سے کہ مذر شرازی صاحب نے یا آپ لوگ جو تارے قاجز کے مطلق خیالات رکھتے ہیں تصورات رکھتے ہیں یا خان کا ڈھگرا پریس کلپ سے آپ کی امیدیں بستا ہیں خدا کی قسم آپ نے رہمون کا آخری قطرہ دے کر بھی آپ کی امیدوں سے سو گنا پورا اترنے کی پوشش کریں اور گزارش یہی ہے زندگی چاند دن کی ہے مرنے ہے سب کوئی نہیں مرنے ظلم کے خلاف لڑائی جیسے ہوں لڑنی چاہیتی ہے اس ہی اپنیاں لڑائیاں دی گئے کو پوری طاقتہ نہیں لڑ سکتے اور میری گزارش ہے کہ اپنی ذات جو نکل کے اتماعی سوچ آتا ہے جلو اتماعی سوچ آتا ہے پھر سانو ہر اپنے چھوٹے دا وڈے دا کمزور دا طاقت بار دا احساس بھی ہوئے گا خیال بھی ہوئے گا اسی بات بختی رنال علمیہ ساڑائے ہوئے کہتی انا پرستی چچل گئے ہیں اسی ذاتی تشہیر چانے ہیں اسی جنہی دیر تک اپنی ذاتی تشہیر نو پچھے رکھ کے اتماعی سوچ نہیں رکھ دے ایک دوسرے نو کرسی دینا نہیں کسی سکتے انہی دیر تک مت سمجھو کہ تسی اگر کسی نو کرسی نہیں چھڑتے تو ہڈی بیزا دے تو ہڈی بیزا اگر اپنے صحابی پائیاں دی بکاہ واسطے انہی دی عزت احترام واسطے کسی قسم دے حلفن گالے نہ ہو دیتا لالچے نہ کسی منصف بھی ضرورتے منصف صرف اڈی عزت احترام ہو جائیتا ہے منصف بھی جائیتا اگر جیڈی بی کمیٹی بن لیے الحمدللہ خان کا ڈگرہ پریس کلپ شانہ بشانہ چلے گا اور ایسٹ ہی دے ہوتے دعوت دن نامہ کہ اگلی بیٹھ جیڈی ہوئے گی وہ خان کا ڈگرہ پریس کلپ کروائے گی پامہ ایتھ ہی کرو اگلی دعوت خان کا ڈگرہ پریس کلپ پڑوان دینا چاہتی ہے کہ سارے دو سارے میر باند بنو جیڈہ کم گوانڈی ہم سایا نراز رہ گیا ہے انہوں سانوں دوسوسی جا کے بنا لے ہونے ہیں اس لئے ایک آفلا جڑے اسے طرح ایک اپنی منظر دی طرف چلے اور کوشش کریے کہ اپنی ذاتی لفنی کر دیا ہویا اجتماعی سوچ سوچیے اجتماعی سوچ سوچ دیا ہویا اس آفلے نوں منظر دے لے کے جانا سب تو گھنی بات رہی ہے پریس کلپان بنا لے نہ کوئی بات رہی نہیں پریس کلپانوں متحد رکھنا پریس کلپانوں اجتماعی سوچ واسطے استعمال کرنا پریس کلپانوں اچھے مفات واسطے استعمال کرنا سب تو گھنی بات رہی ہے کلپ دے گڑا بند ہے اپنے کروں اڑتا ہے انہوں کا عدیس آلنڈی گندے دھلے ہر کے اندھانا پریس کلپ بنا لے دے میری گزار شیف کے قدارہ قدارہ کر کے دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سرا سر سنگ یا موم ہو جا ماضی چھے پچھلے وقت دے ویچ اگر تارے پاجز کو کسی تھی دل ازاری ہوئی ہوئے کسی نہ دکھ تکلیف ہوئے اللہ دی انزا واسطے ہاتھ جوڑ کے اللہ نبعہ کر کے تو اڑکو مافی مہنمہ با رہنڈا کوشش کرے گا کہ میں کو غلطی دوبارہ